جاد و رشیر جاؤ شمون تم ربین کے ساتھ جاؤ دن نفتہ علی کے ساتھ اور یا ساکر تم زبولوں کے ساتھ جاؤ چلو ہم بھی چلیں کہاں سے آ رہے ہو ہم اہلے کنان ہیں پہلے بھی تپس آ چکے ہیں وہ دس کنان ہی بھائی جو پہلے بھی آپ لوگوں کے ہمراہ یہاں آئے تھے اس مرتبہ نہیں آئے شہر کے دروازے تک تو ہمارے ساتھ ہی تھے بس آتے ہی ہوں گے داخل ہو سکتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے عزیزہ مصر کوئی غیر نہ ہو بلکہ اپنا ہی ہو پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں برسوں سے انہیں جانتا ہوں مجھے تو ان کے پاس کسی قسم کا احساس سے اپنایت نہیں ہوتا بلکہ وہ جب بھی میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے میرے اندر جھانکر میری سوچ تک کو پڑھ رہے ہیں میرا بھی بہت دل چاہتا تھا کہ میں ان سے ملوں لیکن بابا کی اس ہدایت کے مطابق تو لگتا ہے کہ ہماری دیدار سے محروم رہیں گے افسوس ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کاش ہم نے تمام بھائیوں کو پہلے ہی بتا دیا ہوتا ہے کوئی دروازہ سوریہ سے داخل نہ ہو ٹھیک کہہ رہے ہو دروازہ سوریہ کے تمام معمرین ہمیں پہلے ہی سے جانتے ہیں روبین اور شامون تو فوراں ہی پچان لیے جائیں گے آپ کیا کرنا چاہئے پریشان مت ہو جو خدا چاہے گا وہ ہی ہوگا خدا کرے وہ پہچانے نہ جائیں خدا کرے ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کیوں کیا ہوا اس دروازے کے نگہوان ہمیں پہچانتے ہیں ہم فوراں پہچان لیے جائیں گے واپس لوٹ سلتے ہیں نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے اگر اب بیچ راستے سے لوٹے تو نظروں میں آ جائیں گے اب تو بس کوشش کرو کہ وہ ہمیں پہچان نہ لے سنو ان کنانی دس بھائیوں کا کچھ پتا چلا ہمیں پہچانے ہمیں پہچانے ہمیں پہچانے ہمیں پہرو کون ہو تم لوگ ہم کنانی ہیں میں جاد ہوں اور یہ میرا بھائی اشیر ہے ہم گندوں لینے آئے ہیں آپ کو کنانی دس بھائیوں کے مطالق کچھ خبر ہے نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے آپ جائیں پہرو کنانی دس بھائیوں کا کچھ پتا چلا ہم نے ان کے مطالق دیگر کنانیوں سے معلوم کیا انہوں نے بتائی کہ وہ لوگ تپس تک ساتھ تھے بس پہنچنے والے ہوں گے لیکن اب تک وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے یاد رہے عزیز مصر ان لوگ کے شدہ سے منتظر ہے اور ان کے بارے میں فورا متعلق کرنے کی تاقید کی ہے اگلا شخص کان سے تار لوگ ہے تمہارا میرا نام اشیر ہے اشیر ٹھیک ہے سکھیں پورے ہیں تیس تیمانے اگلا شخص کہاں سے تعلق ہے تمہارا جا دھوں اہل اکنان چالیس روز اب ختم ہونے کو ہے امید ہے کہ زلیخ خواب اس خروت نشینی کو ترک کر دیں گی اگر زلیخ خان نے ان چالیس دنوں کے بعد بھی آپ کے زوجیت میں آنا پسند نہ کیا تو ہمسر کا انتخاب جبرن نہیں ہوا کرتا میرا کام فرمان خدا کو ان تک پہنچانا ہے اب خواب وہ اسے قبول کریں خواہ نہ کریں میرے بھائیوں کے مطالق اب تک کوئی خبر نہیں ملی بہت دیر لگا دی آلی جناب اندر آنے کی اجازت ہے تشریف لے آئیے جناب مالک آلی جناب آپ کے بھائیوں کے نزدیک تک پہنچنے کی خبر تو ملی ہے البتہ طفز میں داخل ہوتے انہیں کسی نے نہیں دیکھا شاید ٹپس میں تو داخل ہوئے ہوں البتہ معمورین میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا اگر وہ لوگ ٹپس میں داخل ہو چکے ہیں تو یقین ان وہ گندم کے گوداموں کی طرف جائیں گے انہیں وہاں جا کر ڈھونڈے وہ جو ہی ملیں گے ہم انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے انہیں اپنے ہمرا قصر آخنا تو انہیں لے جائیں میں چاہتا ہوں وہ دیکھیں جس بھائی کو وہ چاہتے تھے اس کا نام و نشان نہ رہے خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا اطاعت یا نبی خدا لاوی ہم واپس بھی مختلف دروازوں سے ہی جائیں گے ہاں نہایت خاموشی سے بغیر کسی کو پتا چلے ہم جن دروازوں سے آئے تھے انہی سے واپس جائیں گے خوش قسمتی ہے کہ میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا صبر کرو روبین اور شمون بھی آجائیں تو چلتے ہیں غور سے سنو ذرا فاصلے سے چلنا تاکہ کوئی ہمیں ایک دوسرے ایک ساتھ دیکھ کر پیچھان نہ لے کوئی شک نہیں ابھی بھی وہ اماری تلاش میں ہے سنو کیا تم لوگوں نے ایک ساتھ دس بھائیوں کو تو نہیں دیکھا دس بھائی ایک ساتھ دس بھائی نہیں دیکھے نمی سابو ان دونوں نے اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا ہے آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یقینا کوئی وجہ ضرور ہے جو وہ اپنا چہرہ یوں چھپا رہے ہیں چلو دیکھیں لاوی ادھر دیکھو آپ لوگ کہا تھے؟ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہا نہ آپ لوگوں کو تلاش کیا وہ اصل میں ہم نے سوچا کہ عزیز مصر کو زہمت نہ دیں ساری کوششوں پر پانی پھر گیا ہم نے بابا کے ہدایت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ کوئی پچان نہ پائے لیکن ایسا نہ ہو سکا جس کا ارادہ سب ارادوں پر حاوی ہے چاہتا ہے کہ ہم پہچانے جائیں بابا کا ارادہ کچھ اور تھا مگر ارادہ خدابند تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے چلو اب مزید چھپنا بیکار ہے چلو چلیں موسیقی آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں بلاخر وہ آ جائیں گے وہ گئے کہاں وہ ٹپس کے نزدیک تک تو پہنچے اور پھر غائب ہو گئے آلی جناب اندر آنے کی اجازت ہے آ جائیے جناب مالک انہیں قصر آخر نتون پہنچا دیا گیا ہے وہ آ گئے جی بانو حضور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائے ہیں آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں میں نے جو کچھ ان کے لئے سوچا ہے وہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے آسنات کیا آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں نہیں میں تو ان کے اصلاح چاہتا ہوں آپ خود دیکھیں گی آسنات کیوں میری زندگی کے یہ دو عجیب واقعات ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ رونوما ہوئے ہیں دیدار برادران اور دیدار زلیخہ گویا میں نے اپنی پوری زندگی کا راستہ محض اس لئے تیہ کیا ہو تاکہ یہ دونوں واقعات بے ایک وقت رونوما ہوں شاید ارادہ خداوند یہی ہے کہ برسوں کی دوری کا صلح آپ کو ایک ساتھ ہی عطا کریں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں بنیامین سے ملنے کے لئے کتنا بے چین ہوں اتنے برسوں بعد نہیں معلوم وہ اب کیسا ہو گیا ہوگا اگلے چند لمحوں میں آپ ان سے ملاقات کر لیں گے میں اٹھا کرتی ہوں بانو سیف چند لوگ میں لے ریچے کیوں خود کو اتنی عذیت دے رہی ہیں تھوڑا بہت تو کھانا کھا لیجئے اب جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گی ہم نہیں جائیں گے تو میری فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں ضرورت بھر کھاتی بھی ہوں سوتی بھی ہوں بات بھی کرتی ہوں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پوری عمر کھاتے اور سوتے ہی تو گزری ہے باقی ماندہ چند دن مختلف انداز سے گزرنے چاہیے پچاس سالوں پر محیط بے خبر ہی نفس پرستی شہمت پرستی کبر و خرور و مستی ان سارے گناہوں کی تلافی کیوں کر کروں گی اس کے باوجود میں رحمت خدا سے ناؤمید نہیں ہوں وہ بڑا بخشنے والا ہے آسنات دیکھ رہی ہیں بینیامین کتنا بڑا اور خوبصورت ہو گیا ہے نہیں معلوم میں کس طرح اس کے سامنے جاؤں اسی طرح جیسے پہلے اپنے بھائیوں کے سامنے گئے تھے گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے مجھے معلوم ہے میری آخر سب کچھ برملا کر دیں گی آلی جناب سب کچھ تیار ہے آپ چلے میں ابھی آتا ہوں موبر آزم عزیز مصر آلی جناب سب کچھ تشریف تشریف جس بھائی کا ان لوگوں نے بتایا تھا وہ تم ہو آپ کے بابا حق رکھتے ہیں کہ آپ کو خود سے جدہ نہ کریں آپ لوگوں نے مصر آنے میں کافی دیر لگا دی آپ کو تو جلدی آنا تھا نا آپ نے فرمایا تھا کہ چھوٹے بھائی کو لیے بغیر ہم مصر نہ آئیں دراصل ہمارے بابا بن یامین کو مصر بھیجنے کی جات نہیں دے رہے تھے در حقیقت بابا کو رازی کرنے میں اتنا وقت لگ گیا آپ نے اپنے قول کی صداقت کو ثابت کر دیا سو اب ہم بھی اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے حسب ضرورت گندم آپ کو مہیا کریں گے آلی جناب ایک سوال ہماری ذہن کو پریشان کی ہوئے اگر اجازت مرحمت فرمایا تو عرض کریں کہ یہ میں سن رہا ہوں جب ہم نے قرآن جا کر گندم کی بوریاں کھولیں تو اس میں سے ہماری ادا کردہ تمام قیمت برامت ہوئی اس کی کیا وجہ ہے ہم سے کوئی خطا ہوئی جو ہماری ادا کردہ تمام قیمت یوں واپس کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شاید ہماری آزمائش مقصود ہو تاکہ دیکھیں کہ ہم وہ سکھے واپس لوٹاتے ہیں یا نہیں یقیناً آپ ہمیں مصر لوٹنے کا اشتہاق دلانا چاہتے ہیں شاید ہماری تحی دستی و غربت پر ترس آگیا ہوگا شاید یہ تمام وجوہات بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں ہوں لیکن درحقیقت میں چاہتا تھا کہ آپ کے ضعیف بابا کو ایک حدیعہ پیش کرو کیونکہ آپ نے ان کا ذکر بڑے عزت و احترام سے کیا تھا نیمی صاحب کھانا لے آئیے میں چاہوں گا کہ وہ بھائی جو ایک ماں سے ہیں وہ ایک دوترے کے مقابل بیٹھیں تم اکیلے کیوں رہ گر ہو بیٹھ کیوں نہیں رہے میرا ماں جایا سگا بھائی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے ماں جائی کے ساتھ بیٹھے اگر پسند کرو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو یہ تو جنابِ عزیزِ مصر کی قصر نفسی اور بڑپن ہے ورنہ کہاں میں اور کہاں آپ جیسی ہستی کی ہم نشینی اس میں حرج بھی کیا ہے مجھے بھی اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں ہے تمہارا چہرہ بہت خوبصورت اور دلنشین ہے یہ بتاؤ اپنے بچپن کی کوئی بات یاد ہے تمہیں میرا بچپن میرے بھائی یوسف کے ساتھ گزر ہے لیا حضا مجھے سب باتیں یاد ہیں بابا کے بارے میں کچھ بتاؤ وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں بھائی کی گم ہو جانے کے غم نے انہیں مزید بھوڑا بھی کر دیا ہے اور نابی نابی اب انہیں بڑی مشکل سے دکھائی دیتا ہے ہم نے انہیں کتنا ہی سمجھایا کہ یوسف کو بھول جائیں مگر کوئی فائدہ نہیں جنابی آلی آپ میرے بابا کے لیے رو رہے ہیں کیا نہیں رونا چاہیے ایک ضعیف شخص کے غم میں رنجیدہ ہونا تاجو کی بات ہے کیا کیا تمہارا بھائی مر گیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے یہ تو مجھے بھی بتایا گیا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہو کیا ایسا ممکن ہے کہ دسوں بھائی کھڑے دیکھتے رہ گئے اور آپ کے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا یہ لوگ ضرور کچھ چھپا رہے ہیں میرا خیال ہے تمہارا بھائی زندہ ہے موسیقی 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 دیکھ رہے ہو خدا نے بنیابین کو کیسی عزت انایت کی ہے پہنچے دیر ہی نہیں ہوئی کہ عزیز مصر کی ہملشنی بھی مل گئی آپ کے ہاتھ پر دل میرے بھائی یوسف کے ہاتھ پر بھی ایسا ہی دل تھا حالکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے ابھی بہت اچھی طرح یاد ہے اور اس کا چہرہ وہ یاد ہے یا بھول گئے کیوں نہیں اچھی طرح یاد ہے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلہ کرتے تھے اگر اسے دیکھو گے تو پہچان لوگے نہیں معلوم شاید کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب تک زندہ ہوگا اگر میرے پاس اس کی کوئی خبر ہو تو کیا تم یقین کر لوگے ہاں کیوں نہیں بھلازی سے مصر سے زیادہ کون راست کو ہو سکتا ہے وعدہ کرتے ہو کہ اگر یوسف کو دیکھ لو تو فیلحال اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں کہو گے اور نہ ہی یوسف کے مطالق بتاؤ گے ہاں میں وعدہ کرتا ہوں قسم کھاتا ہوں صرف اسے دیکھوں گا نہ کوئی بات کروں گا اور نہ کسی کو کچھ بتاؤں گا یوسف کہاں ہے میں آپ کو ان تمام مقدسات کا واسطہ دیتا ہوں جن کی آپ پرستش کرتے ہیں مجھے اس کے مطالق بتائیے میں آپ سے الترجہ کرتا ہوں آرام سے اس طرح تو میں تمہیں یوسف کے مطالق کچھ نہیں بتا پاؤں گا تم بے اختیار ہو کر سب کو باخبر کر دوگے اگر ہو سکے تو ترہاں مسکرا دو تاکہ تمہارے بھائی شک میں نہ پڑ جائیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خود پر قابو پا لیا ہے خدارہ آپ تو کچھ بتا دیجئے جناب بتائیے یوسف کہاں ہے یہی ہے یہاں موجود افراد میں سے ایک یوسف ہے موسیقی یوسف موسیقی اہلی چناب خود پر قابو رکھیں ایسا نہ ہو یہ لوگ سب سمجھ جائیں خود پر قابو رکھو بنجامین آرام سے ہمارے بھائی متوجہ ہو گئے ہیں کیا ہوا کیا پاگل ہو گئے ہو عزیز مصر کے سامنے اس طرح ہسنے اور رونے سے کیا مطلب ہے تمہارا عزیز مصر نے جب بابا کے انتعلق پوچھا تو بابا کی ضعیفی اور بیماری کا ذکر کرتے ہوئے مجھے رونہ آ گیا اور وہ ہسی کس نے تھی ہسی عزیز مصر کہنے لگے کیا تم چھوڑے بچے ہو جو بابا کی دوری برداشت نہیں ہو پا رہی اس پر مجھے ہسی آ گئی عزیز مصر تم سے اتنی جلدی بے تکلپ ہو گئے یہ تاجب کی بات نہیں بابا جنابی بنیامین کو اندر بلا رہے ہیں جنابی یوزار سیف نے اپنے بیٹے افراہیم کو بھیجا ہے آپ کو بلوانے کے لیے کہاں وہ نے تم سے کیا کام ہو سکتا ہے مجھے کیا معلوم جاؤں گا تو پتا چلے گا نا اب میں جاؤں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ضرور کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے ہم سب بے قبر ہیں لاوی تم تو اتنے بدگمان نہیں ہوا کرتے تھے بابا کی باتیں یاد ہیں نا تمہیں کہا تھا کہ عزیز مصر کی مہمان نوازی سکھوں کا گندم کی بوری میں رکھنا اور بنیامین کو مصر بولانا یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے اور مجھے آج کا یہ واقعہ اسی سازش کی ایک کڑی معلوم ہوتا ہے خدا کرے میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہو م programming ممنون ممنون مرآبای 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 شکر ہے اس خدا عظیم و مرآبای میں خدا کا نہایت سے پاس گزار ہوں چھتیس سال کا طویل اتظار نہایت سبر آسمان ہوا کرتا ہے کیا آپ ہمیں اپنے حالات سے آگا کر کے ہمیں اس عذیت سے نجات نہیں دلا سکتے میں تو بہت چاہتا تھا لیکن ہمیشہ حکم خدا مانے ہوا بارہا پہ کے حق نازل ہوئے اور مجھے بابا کو اپنے حال سے باخبر کرنے سے منع فرمایا نہیں معلوم اس میں کیا مسئلہت پوشیدہ ہے آخر یہ وقت ویسال کب آئے گا ہمیں ترس جدائی نے اب جان بلپ کر دیا بابا ابھی نہ ہو چکے ہیں میں معمور ہوں مصر میں ابھی میری رسالت ختم نہیں ہوئی آمون کے اقتدار کو زوال پذیر اور لوگوں کو یکتہ پرست ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہے ابھی تو مصر کے مسائل اور مشکلات کی اصلاحات کی گئی ہیں نہیں ابھی تو میرے خواب کی تعبیر کے تدائی مراحل تہلے ہی ہوئی لیکن ان باتوں کا بابا کو مطلع کرنے یا ہمیں باخبر کرنے سے کیا تعلق ہے چھتیس سالوں سے بابا آپ کے فراق میں شب و روز مسلسل گریہ کناہ ہے مجھے بھی نہیں معلوم آخری حجر و فراق کب ختم ہوگا تم نے بتایا کہ بابا میرے فراق میں گریہ کناہ رہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور میرے بعد تم سے وابستہ ہو گئے اتنا کہ میری ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں ہونے وہ میرے چہرے میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں وہ مجھ میں آپ کو ڈھونڈتے ہیں یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہی آپ کی خوش بزونتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں اس فراق کی وجہ اور اس حجر کے سبب کو سمجھ رہا ہوں خوب کیا وجہ ہے تم نے ہمارے جد ابراہیم اور ہمارے چچا اسماعیل کا واقعہ تو سنا ہے نا ہاں کئی بار آپ کی مراد اسماعیل کی قربانی کرنے سے ہے بابا کا ماجرہ بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے میں تمہیں مصر میں روک لینا چاہتا ہوں کیا تم راضی ہو ہاں اگر بہت ضروری ہے تو رک جاؤں گا مجھے تو آپ کا حکم بجا لانا ہے پیامر خدا کی حیثیت سے بھی اور عزیز مصر کی حیثیت سے بھی تمہیں یہاں روکنے کی دو وجوہات ہیں اول یہ کہ حجر و فراق کے اختتام کے لیے ہم دونوں اسماعیل کی بابا کو قربانی دینی ہوگی اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب بابا ہم دونوں سے دستبردار ہو جائیں اور دوسری یہ کہ ہمارے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی تمہاری حفاظت اور نگہداری میں کوتاہی برتنے کی توبہ تمہیں گواں دینے کی توبہ توبہ خیانت کرنے کی امانت میں اور تمہاری نگہداری میں کوتاہی برتنے کی توبہ لیکن مجھے یقین ہے مجھے کھو دینے کے بعد بابا زندہ نہیں بچیں گے موت اور زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے یقین رکھو کہ بابا ایک دن مصر ضرور آئیں گے وہ گیارہ ستارے جو میرے بھائی ہیں مصر آگئے ہیں لیکن چاند اور سورج کا آنا ابھی باقی ہے پریشان مت ہو تمہیں یہاں روکنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں آیا تم یہاں میرے پاس رکو گے یا نہیں اگر آپ کا حکم ہے تو ہاں اب بھائیوں کے پاس واپس جاؤ انہیں شک نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ عزیز مصر بتا رہے تھے کہ ہمارا سامان تیار ہے ہم لوگ چاہیں تو صبح نکل سکتے ہیں جی بہتر خدا تمہارے ساتھ خدا نگدار عزیز مصر نے تمہیں کیوں بولایا تھا ہم تو سمجھے کہ بابا کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا نہیں پریشان مت ہوں انہوں نے پہلے تو مجھے سبرو بردباری کی تلقین کی پھر کہنے لگی کہ اپنے بھائیوں سے کہو کہ ان کے مطلوبہ گندم تیار ہے چاہے تو آج رات اسرہت کریں اور کل روانہ ہوتے وقت دروازہ سوریہ سے گندم مصول کریں بس اتنا ہی کہا ہاں بس اتنا ہی کہا کیوں کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا خدایہ میں اپنے بھائیوں کو توبہ کروانے اور بابا کے دل سے اپنے بھائی کی محبت نکالنے کے لیے بنیامین کو یہاں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں لہٰذا بنیامین کو یہاں روکنے کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما